ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ رنس کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو عورت میں کھانے میں لیے ایک بہت ہی اچھی سیدھ سیمپل کوئی ریسپی پتانے جارہے ہیں جو سچ میں بہت ٹیسٹی ہے اور آپ کو بہت پسند آئی گی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو چلیے پہلے ہم سابودانہ پرانٹھا بنانے کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کھاپ بگ بول سابودانہ لے لیں گے اس سابودانہ کو ایک کڑھائی میں میڈے مارچ پر 4-5 منٹ تک ڈرائے روزٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ساتھ آٹھ منٹ کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پھٹنی بنانے کے لیے ہم ایک بول ہرہ دھنیا ایک دیسی ٹیماتر دو ہرمیج ادرک کا ٹکڑا ہاپ ٹی سپن کالیمج اور تری پور ٹی سپن سیندھا نمک لیں گے اور ایک مکسر میں اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور چٹنی تیار کر لیں روزٹیٹ سابودانہ پھرنڈا ہو چکا ہے اس کو ایک مکسر گرائنڈر میں ڈال کر اس کو اچھے سے گرائنڈ کر کے فائن آٹا بنا لیں گے پراتھے کا آٹا لگانے کے لیے ہم ہاپ بول سابودانے کے آٹے میں ون فور پول سمکے چاول کا آٹا دو ابلے وے آلو کو گھز کر ون ٹی بل سپن چاپڈ کورینڈر ٹو چاپڈ گرین چلیز ہاپ ٹی سپن کالیمج اچھے سے 10-15 منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ آٹا اچھے سے مکس ہو جائے اور دو سافٹ ہو جائے اب ہم آتے ہیں آج کی سویڈ ڈیش من بھاون پر اس کو بنانے کے لیے ہم ایک پتیلے میں آدھا لیٹر دو لے کر گیس پہ چڑھائیں گے اور اس کو اچھا پوائل کریں گے اور ہلاتے رہیں گے اس کو تاکہ دوٹ نیچے لگے نا اب ایک کڑائے میں ہم دو ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے اور اس میں ون اینڈ ہاف بوائلڈ پٹیٹوز ڈال کر ان کو اچھے سے بھونیں گے اس کو کافی اچھے سے بھونیں گے تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے اور اس بیس کو چلاتے رہیں گے تاکہ تلی میں چپ کے نہ دودھ کو بوائل ہوتے وے 8-10 میٹ ہو گئے ہیں اور یہ سافر تھک ہو گیا ہے اب اس دودھ کو ہم بھونے وے آلو میں ملا کے اچھے سے مکس کر چلا دیں گے اور اس میں اپنے ٹیسٹ کے اپورڈن ایک یا دو چمچ چینی میں ملا لیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے دیکھیں ہماری سویٹ ڈیش بن کے تیار ہے ہم اس میں ہاپ ٹیسٹ پون الائچی پورڈر اور اپنی چوائس کے ڈرائی پورس ڈال دیں گے اور یہ ریڈی ہے اور فرنڈز اب ہم آتے ہیں آج کی سب سے سیدھے سیمپل کوئک اینڈ ٹیسٹی ریسیپی پانی آلو کی سبجی اس کے لئے ہم ایک کڑھائی میں دو ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے اور گھی کو تھوڑا گرم کریں گے گھی جب گرم ہو جائے تو اس میں ایک سوکھی لال میرچ ایک چوٹ گرین چلی ون ٹیبل سپون چوٹ کورینڈر ہاپ ٹیسپون کالے میرچ نمک سوادہ نوسہ ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں دو بڑے گلاس یا دو کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو بہت اچھے سے میڈیم ہائی فلیم پہ بوائل کریں گے اور اچھے سے اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اس تڑکے کو ہم لگ بک ساتھ آٹھ منٹ تک اُبھلنے دیں گے میڈیم ہائی فلیم پہ اس کو اچھے سے اُبھلنے دیں گے بیچے اس میں ہلاتے رہیں گے اور اس کی کنسسٹنسی دیکھیں گے حالانکہ یہ پانی ہی دکھ رہا ہے دیکھنے میں پر یہ جتا پکتا جائے گا اس کا سواد اتنا ہی اچھا ہے لگ بک یہ اُبھل کے آدھا ہو جائے گا تو میں تین میڈیم سائز کے پولیل میشڈ آلو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہلائیں گے بیچ بیچ میں اس کو اچھے سے مکس بھی کرتے رہیں گے دیکھئے سبجی بن کر اب بالکل ریڈی ہو گئی ہے اور دیکھنے میں بہت ہی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے آپ اس کو جرور ٹرائے کیجئے گا ایک بار ایم شور آپ کو بہت پسند آئے گی چلیے اب ہم اپنے پرانٹھے بناتے ہیں ہم آٹے کو اچھے سے اور موند لیں گے اور گول گول پرانٹھے بے لیں گے اور بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم ان کو بے لیں گے ان پرانٹھوں کو ہلکے ہاتھ سے اس لے بے لیں گے کیونکہ یہ ٹوٹ جائیں گے بڑے سوفٹ ہیں اور ان کو مچھے سے بے لیں گے دیرے دیرے اس کے تین چار پناٹھے بنیں گے اور د Ruby پر ڈال کے ہمST پرانٹھا کو سیکھ لیں گے پناٹھوں کو ہم لو میڈیوم فلیم پر سیکھ لیں گے اور جب دونوں طرف سے سیکھ جائیں تو ہم ان پر دونوں طرف گی لگا کر ان کو اچھے سے سیکھ لیں گے پراٹھے تھوڑے دیکھائیں اس لئے ہم ان کے کورنرز کو تھوڑا دبت کے اچھے سے سیکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیکھ جائیں بیچ بیچ میں ہم گیس کی فلیم کو میڈیم ہائی پہ تیج بھی کر لیں گے تاکہ پرانٹے تھوڑا اور اچھے سکھیں اسی طرح سبی پرانٹو کو ہم اچھے سے سکھ لیں گے اور پھر گرمہ گرم سرف کریں گے آئی ہوپ آپ کو ریسیپی جرور پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور ریسیپیز کے لیے آپ میرے چینل کو سکرائب کرنا پھلکل مد بھولیے گا تھانکس فور واشنگ موسیقی